موسیقی سنٹرل بیورو آف انویسٹگیشن نے سرینگر کی علاقے زکورہ میں کشمیری تاجر شاکت چودری کی رہائشگاہ پر چھابہ مارا کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ہر دھرمی ترک کرے اور تنازے کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے سنجیدہ اعتماد کرے ہریت کانفرنس کی قیادت نے سرینگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ حق کے خود ارادیت کی حصول کے لیے کشمیریوں کی جدد جہد کو بھارتی مظالم سے دبایا نہیں جا سکتا ادھر جمہ کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی جمہ کشمیر پیپلس لیگ اور ڈاکٹر مصب سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سرینگر میں اپنے بیانات میں ممتاز اسلامی سکالر ڈاکٹر قاضی نصار احمد کو ان کے 28 میں یا مشہادت پر زبردست خراج اقیدت پیش کیا انہوں نے کہا ہے کہ تحریک آزادی کے دوران حریت رہنماؤں، علماء دین، ماہرین تعلیم اور نوجوانوں سمیت لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے کشمیر کاز کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور یہ قربانیاں تحریک آزادی کا قیمتی اساسہ ہیں جمہو کشمیر سالویشن مومنٹ کے ایک وفت نے کوئل گاہ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کیے گئے ایک نوجوان توفیل نظیر گنائی کے گھر جا کر شہید کے والد اور دیگر غمزادہ اہل خاندان سے تازیت کی دریاسنا سالویشن مومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بٹ نے اقبام متحدہ کہ جنگی جرائم کے ٹریبیونل سے اپنا یہ مطالبہ دھو رہا ہے کہ وہ اپنا فیکٹ فائنڈنگ میشن مقبوز جمہو کشمیر بھیجے اور وہاں ہزاروں گمنام قبروں میں مدفون افراد کے شناخت اور ان کو شہید کیے جانے کی تحقیقات کرے والدین کے عالمی دن کے موقع پر کشمی میڈیا سروس نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں ہزاروں والدین سفاق بھارتی فوجیوں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر براہ راست فائنڈنگ سے تلاشی کاروائیوں اور حراست کے دوران اپنی بیٹوں سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ اس مسلسل ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے مقبضہ جمہو کشمیر میں ایک لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو ساٹھ بچے یتیم اور بائیس ہزار نو سو چوالیس خواتین بیوہ ہو چکی ہیں تنازیات میں جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری کرتا ایک تجزیاتی رپورٹ میں کئی ایم ایس نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے مقبضہ علاقے میں گزرست تین دہائیوں کے دوران گیارہ ہزار دو سو پچپن سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی ہے جماعت اسلامی مقبضہ جمہو کشمیر سے وابستہ فلاح عام ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے سکولوں کے بندش کی وجہ سے ہزاروں کشمیری طلبہ کا تعلیمی مستقبل خطر میں پڑ گیا ہے موڈی کے فستائی حکومت نے محکم تعلیم سے کہا ہے کہ وہ اگلے پندرہ دنوں میں یہ سکول بند کر دے فلاح عام ٹرسٹ نے کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے پی ڈی بی صدر محبوب مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ فلاح عام ٹرسٹ کے سکولوں پر بابندی علاقے کے لوگوں کے مستقبل کو سبوٹاج کرنے کی موڈی حکومت کی نئی چال ہے انہوں نے کہا ہے کہ زمینوں پر قبضے، وسائل اور ملازمتوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد موڈی کشمیریوں کی تعلیم کو نشانہ بنا رہے ہیں